بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری کائنات پر اسرار اشیاء سے بھری پڑی ہے اور ہمارا اپنا نظام شمسی بھی انتہائی دلچسپ ہے جس نے سائنس دانوں کو آج تک پریشان کر رکھا ہے چاہے خلا میں موجود برمودہ ٹرائی اینگل ہو یا پھر سرخ نے بھولا کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جنہوں نے سائنس دانوں کو سر کھجانے پہ مجبور کیا سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے خلا میں موجود برمودہ ٹرائی اینگل سے منصوب عجیب و غریب اور خوف زدہ کر دینے والی کہانیاں تو آپ لوگوں نے ضرور سن رکھی ہوں گی شمالی بحر اوکیانوس کے مغربی حصے میں واقع اس سمندری حصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جو بحری اور ہوائی جہاز گزرتے ہیں وہ غرقے آب ہو جاتے ہیں اب ایسی ہی ایک خلای برمودہ ٹرائی اینگل کا بھی انکشاف منظر عام پہ آ چکا ہے جیہ ناظرین خلا میں بھی ایک ایسا ہی مقام موجود ہے زمین کی مکنہ تیسی فیلڈ میں ایک جگہ ہے جسے ایس اے اے کہا جاتا ہے کچھ خلا نوردوں نے وہاں ہونے والی عجیب و غریب چیزوں کی اطلاع دی ہے بتایا جاتا ہے کہ جب بین القومی خلای سٹیشن اس علاقے سے گزرا تو ماہرین نے تیز روشنی دیکھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چمک اس علاقے میں ریڈییشن بیلٹ کی وجہ سے ہے جہاں ریسرچ کرنے والی مشین خراب ہو جاتی ہیں جبکہ زیادہ تر تو غائب بھی ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہے گلابی خلائی بلبلے گلابی رنگ کے یہ خلائی بلبلے تقنیقی طور پر نظام شمسی سے باہر نہیں ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ نظام شمسی پہ اثر انداز ہوتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ بلبلے ملکی وے کے بلیک ہول سے پیدا ہوئے انہیں دوہدار پندرہ میں ناسا کی فرمی گاما رے ٹیلیسکوپ نے دیکھا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ مکمل طور پر شعاؤں سے بنے ہیں اور ان کی لمبائی تقریباً پچاس ہزار نوری سال ہے ماہرین اس کی حقیقت سے بھی نواقف ہیں کہ یہ پر اسرار چیز آخر ہے کیا اس کے بعد ہے سرخ نبولہ نبولہ گیش اور دھول کا بادل ہوتا ہے جو بظاہر خلا میں تیرتا ہے یہ نبولہ خلا میں بے شمار ہیں لیکن ان میں سے کچھ تو بہت زیادہ عجیب ہیں سرخ نبولہ زمین میں تقریباً تئیس سو نوری سال کے فاصلے پہ ہے یعنی ہم اسے تئیس سو سال بعد دیکھ سکیں گے لیکن حیرت انگیز طور پر سائنس دانوں کی طرف سے اس کے رنگ کے بارے میں ہم پریشان ہیں کہ آخر اسے یہ رنگ کیوں دیا گیا سائنس دانوں کو معلوم نہیں کہ یہ اس کی شکل میں کیوں ہے کیونکہ اس کے سرخی مائل رنگ کی وضاحت پہ بھی اتفاق نہیں کیا گیا کہ آخر اسے سرخ کیوں بتایا گیا